بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کورپر سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمہ میں حاضر ہوں ایک اور نو لفٹ کی کہانی ہے میرے پاس جو کہ سارے تھے سامنے ہوئی ہے نو لفٹ پر کیا کہنا چاہیے کہ بندے کو کوئی تھوڑی سی ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کس نے کہا تھا تو یہ بات جو ہے نا یہ میرے پاس پوری کی پوری داستان ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر اس سے پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ لاہور کے اندر ہوا ایک بچہ میرے لیے تو بچہ یہ ہے عمر وہ اسے وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن یہ ہے کہ چودہ سال کہتا ہے تو اٹھارہ سال انہوں نے کہتا ہے اٹھارہ سال انہوں نے منڈا بھی دباہا لیے انہوں نے سر وہ سر ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور چھے انسان جس میں چھے مہینے کا ایک بچہ بھی شامل آئے وہ سر دنیا جہانے فانی سے کوچھ کر جاتے ہیں اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے اور پاکستان کا قانون جو ہے وہ چونکہ بچے کو اٹھارہ سال تو کٹو مردے بال لوگ ہیں نا خوش نہیں گیا لہٰذا اوپائن سارے انہوں نے لیکن انہوں چودہ سال لکھا ہے عدالت نے وہ بھی کہتے ہیں ریمانڈ بھی نہیں دیا اور اس کو چودہ دن کے ریمانڈ کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی دیا اب جناب میرا حال ہے اور ایک دو دن آباد ہوتا پہ وہ جائے گا وہ زمانت پلائی کرے گا زمانت لب جائے گی اتھارہ منڈا کا آ رہا جائے گا اللہ اللہ خیری صلی اللہ وہ جو لوگ مارے گئے جو بچارے گھر سے پوری کی پوری فیملی پورا خاندر ختم ہو گئے سر ان کا کوئی والی وارث نہیں قانون نے کہا تھا پہنے منڈا چودہ سالوں تھا کہا اللہ مگ گئی بڑا سانہ اللہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں جیل وزٹ پہ جایا کرتا تھا جو جب میں ہیمن رائٹس کمیشنر پاکستان کی طرف سے تو اس وقت یہ جو سیال کورٹ میہ والی یہ جو اس طرح کے جو ایریاز تھے وہاں پہ جیلیں تھیں ان میں پندرہ سال سولہ سال ستارہ سال چودہ سال کی عمر کے بچے ہوتے تھے جو کہ قتلوں میں اندر آئے ہوتے تھے کیوں آتے ہیں اور وہ اطراف کرتے تھے کہ اسی مارے ہیں ہوتا ہے یہ دا کہ جناب ان کو سضائم ہوت تو نہیں ہونی نا ٹھیک ہے ان کو کیا ہونا ہے عمر کہا دو یہ پنجی سال کہا دو وہی بائن پنجی سال بعد جناب منڈا پندرہ سال نے منڈا پنجی سال کہا دو یہ چالی سالہ دی عمر بائن بارا جائے گا تو یہ اب بچے نے جان کے نہیں کیا ایکسیڈنٹ میں بالکل نہیں کہہ رہا پہلی بات تو یہ کہ اس کا جو بیان میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے جی میں اے ٹو میں پڑھتا ہوں اے ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے نے پہلے او لیول کیا یعنی وہ میٹرک سے ایک سال جا لگانا پڑتا اس کے اندر ٹھیک ہے میٹرک میٹرک کا آپ کرتے ہیں فرض کریں پندرہ سال کی عمر میں تو وہ سولہ سال کی عمر میں آپ او لیولز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اے ٹو کا مطلب ہے کہ آپ اے لیولز کے سیکنڈ ڈیئر میں ہیں تو آپ کم از کم اٹھارہ سال کی ٹھیک ہے اچھا اب وہ کہتا ہے جی پولیس نے مان لیا آجی چودہ سال میں نے کہا آجی تکر چودہ سال لیا کوئی بال جڑا اے ٹو چلی لبا پتہ نہیں ہے کیڑی اے ٹو ہے ہوری سیکٹر اے ٹو ہے گا ٹاؤنشیپ اے ٹو سیکٹر اہن تا کوئی سین ہوئے گا یعنی فٹا پڑ مان لیتا ہے کہ کیوں وجہ یہ ہے کہ پولیس ہو یا کوئی بھی سرکاری محکمہ جو ہے وہ اپنی ذمہ دار ہی نہیں سمجھتا چھے انسان مار گئے ہیں یار اور جو دے پیونوں لے آگے دو رہتا حوالات ہی تباہ ہو جنہیں گڑی دیتی انہوں پھڑ کے یہ کیا ترکے کارا ہے کہ آپ کا بچہ زد کر رہا ہے آپ نے گڑی دیا دی ہے انہیں چھے بندے مارتے ہیں تے جناب اس تو بعد وہ جوڈیشل نے مانتے چلا گیا ہے یعنی اس ملک میں ظلم کی کوئی حد ہے ہی نہیں اب جو لوگ مر گئے ہیں میرا ان میں سے کوئی واقف ہی نہیں میرے بھی نہیں واقف ہے جنہیں دیمہ گالے کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہونا کچھ اس طرح ہے چاہیے انڈر ایج بچے کو آپ گاڑی دیں موٹسیکل دیں سر اس کو روکیں پلز پھڑے ہو نو اس تو بعد ادھے پیونوں لے آگے ہو ادھے مانوں لے آگے ہو جو کوئی بھی گاڑی ہے نینا یا جس کے نام گاڑی ہے ٹھیک ہے اس کو لے آو لے آگے پائیں ہو پرچہ دے دیو تلیتر بولا دی کرو اور پھر اس کی ویڈیو وائرل کرے کانو اڑ لوگانو آپ سڑکوں کے پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے بال ہوں دے دف دس سال دے اٹھٹ سال دے موٹسیکلہ گھٹی چلا رہے ہوں دے ایکشیڈنٹ ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی رکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں چھے بندے مارتے منٹھے نہیں مزاہ کا کوئی اور حرام ہے کسی دے کاندے جون بھی نہیں ہوئے غریب ہوگا امیر ہوگا یعنی وہ جہاں پہ رہتے ہیں ویسے تو امیرہ نلاک ہے لیکن انہیں بھی امیرہ نہیں بس ساری زندگی جمع پونجی تو بعد کوئی بندہ اگر کسی نے اپنا کوئی چھوٹا موٹ اکار بنا لے آیا سفید پوچھ ٹائپ آدمی ہوگا جس کیا بیٹا ہے وہ لیکن میں اگین میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یار کوئی مطلب کوئی شرم کوئی حیاء اور قرون کجھ نہیں کہہ رہا ہے قرون ستا ہے کوئی اس طرف تھوڑی سی توجہ محسن ڈھکوی صاحب مربانی کریں آپ کی اکمت ہے اور آپ بڑے لادلے وزیراعال ہیں میں جہاں اس بات کو پسلی جانتا ہوں جتو جناب دی نومینیشنوں یہاں آنے وہ مستقبل کے بادشاہ ہیں سر بلکہ یہ بھی بادشاہ ہی نہیں ہو تو مہربانی کریں سر کوئی تیان کرو تاڑے شیئر دے چھے بندیں مرے نہیں جس میں چھے مینے کا بچہ بھی شامل ہے ٹھیک ہے یعنی سچی بات ہے میں آئے تو کام کے رہ گیا خبر پڑھ کے اور کوئی دیکھنے سننے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں جو دل کردہ جی تھا وہ قریہ لگا رہا ہے بھر یہ شیئر کر لی ہے پاکستان کی سیاست ہو یا پاکستان کی معاشرت ہو سر اس میں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کو بات کرنی چاہیے اب ایسے طرح دا ایک واقعہ جڑھانا وہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا عمران خان مطلب کھلنڈراجہ پائی سی وہ دیا تھا پاکستان دی وزارت عظمہ پھڑھاتی انہیں جناب انجی ایکشنیٹ کیتا ہے پاکستان کی معیشت ایسے کھڑے میں گرہی ہے جتو کھڑن دا مطلب سوچ کے پسینے آئے انہیں یار انہیں ہزار ہا ارب روپے وہ ایدی سوڑتے انہیں کرنے کی میں نے سمجھ نہیں آ رہی اور حالت یہ ہے کہ ترلے منتہ واسطے تو ہوں اس تا اندلی تمکی لیکن اگلے جڑانا وہ بے سرے سارا کچھ اب کل کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ جناب اسلامباد کے اندر جو بریٹش آئی کمیشن ہیں انہوں نے کنگ چارلز یہ جو اس وقت جس کو ہم ساری زندگی پرنس چارلز کہتے رہے ہیں اب وہ خیال سے کنگ ہے جی انگلینڈ کے بلکہ میرا خیال ہے شاید ففٹی ایٹ ممالک کے کنگ ہے وہ یعنی ان کے وہ ففٹی ایٹ نہیں شاید تھرٹی ٹو کے رہ گئے ہیں میرا خیال ہے شاید تھرٹی ٹو کے رہ گئے ہیں کینڈا آسٹریلیا سمیت ٹھیک ہے کینڈا بہت بڑا ملکہ ہے آسٹریلیا پورا برے آزم ہیں نیوزی لینڈ ان کے بھی وہ کنگ ہے پائیں کنگ چارلز جو ہے تو کنگ چارلز جو ہے ان کا برڈے کے حوالے سے یہ ایک تقریب ہوئی ہے بریٹش آئی کمیشن نے کروائی اسلامباد میں ہر سیاسی جماعت کے وہاں پر لوگ بلائے ہوئے تھے سوائے ایک سیاسی جماعت انہوں نو لفٹ ہوئی ہے یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نو لفٹ کی سیو یہ وہ تھوڑی دیر پر بتاؤں گا آپ کو وڈی پارٹی چھوٹی رہ گئی اچھا اب وہاں پر جو تحریک انصاف کے دو صاحب گئے ہوئے تھے ذرائع کے مطابق ایک تھے رعوف حسن تھا دوسرے تھے ولید اقبال تھا ولید اقبال صاحب علامہ اقبال کے پوتے ہیں سینیٹر ہیں بڑے سمیدار آدمی ہیں رعوف حسن صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے شاید ترجمان ہیں یا سیکٹری طلاعات ہیں آج کل اور فواد حسن فواد کے ویسے وہ بھائی ہیں جو فیڈرمینسٹر ہے لیکن فواد حسن فواد ان کے درمیان اپس میں بول چال کا رشتہ بھی نہیں ہے بھائی وہ ضرور ہیں لیکن انہوں دی ہیں نا اس طرح کو کوئی سین ہوگا مگر یہ ہے کہ ان کے آپس میں ٹاکنگ ٹرمز بھی نہیں ہیں یہ مجھے ذاتی سید میں پتا ہے یہ دونوں اصحاب وہاں پر تھے رعوف حسن صاحب اور ولید اقبال صاحب اور ان کی کوشش یہ دی کہ کسی طرح مریقی سفیر دے نیڑے ہو جائیے اب یہ مریقی سفیر کے آگے پیچھے اوپر نیچے ادھر ادھر ہو کے منٹ آباد اتھے چلے دے چونکہ وہ جو ایک تقریب تھی جس جگہ بھی ہو رہی تھی وہاں پر کوئی سٹنگ ارینجمنٹ مطلب وہ بڑی ہی ایک کیویل قسم کی تقریب تھی جہاں پہ سب کچھ ہی چل رہے تھے اور وہ اس تقریب میں کیا کہتے ہیں اس طرح کی تقریبات پر سارے چلتے ہیں اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے اور یہ انیوزیل نہیں ہوتا لیکن یہ کیویل تقریب تھی ادھر جب ہاسے کھڑے مزاق بھی چلنے سن مگر ان کا جو اصل تھانا اپنا ٹارگٹ وہ یہ تھا کہ امریکی سفیر تکر کیویں پہنچانا یاد رکھیے گا امریکہ کے غلاب عمران خان نے پوری ایک تحریک چلائی تھی اور کہا تھا غلامی نامندور آپ کو غلام ہے یاد ہے آپ کو امریکہ نے کہا بدل دے ہو دے بدل دے آگے ان پہنے دے سفیر کہ آگے پیچھے لیٹڑیاں لینالہ سین سی کہ سر دیکھے نہ اب یعنی دروغ بر گردن راوی میں پہلے یہ بتا دوں کیونکہ میں وہاں پر موقع پر موجود نہیں تھا یہ مجھے سارے سین جو ہیں یہ بتائے گئے ہیں یعنی کسی میرے سورس میں بتائیں تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جناب جو تقریب تھی اس کے اندر بقیدہ طور پہ یہ ان کو باور کروانے کی مسلسل کوشش کی جاری تھی بریکی سفیر کہ اگر انتخابات میں عمران خان بطور کینٹڈ نہیں نہ ہوتا سر تین انتخابات کی کوئی ویلیو نہیں کون مانے گا سر اس کو ایسرا کدھی مطلب موڑے اتھے گھر کے انگریزی کدھی کدھی موڑے تھرے سوٹے کے انگریزی کدھی آتیج گلاس پھڑ کے انگریزی کدھی آتیجو گلاس راک کے انگریزی چیخ ہے اور منٹ بعد کدھی ایدر ہو دی آگے گال کرنی کدھی ایدر ہو دی آگے گال کرنی لیکن بتانے والے نے بتایا کہ مرکی صفیر کا زیرو انٹرسٹ نو لفٹ چیز رو بالکل مکمل طور سے نو لفٹ انہیں کوئی توجہ نہیں تھی کہ تسی کی کہہ رہے وہ ان کا انٹرسٹ ہو رہا ہے اچھا ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکے ہوں پہلے ایک ویلوگ کے اندر ان کا انٹرسٹ ہے کہ جناب یہ جو اب حکومت آنی ہے یہ الیکشنوں نہیں ہیں یا فغانستان دے معاملے تسی کی کر لگے ہو اس اندرسو امران خان دی پالسی لیکٹر ہو گئے یا تسی کچھ خور کرنا ہے ان کا کنسرن جو ہے وہ سیکیورٹی ہے ان کا کنسرن یہ ہے کہ آپ چائنہ کے ساتھ کس ساتھ تک آگے جائیں گے امریکی ہندہ ٹھیک ہے ان کا کنسرن یہ ہے کہ فلسطین دے معاملے تسی کی میں ویہ رہی ہو یہ اسرائیل دے خلاف تسی کوئی کام کر لگے تو یہ ان کے انٹرسٹ ہیں اے پہنے منٹے پاس بھی جا گئے نا کہ نہیں سر وہ ہم کہہ رہے تھے کہ امران خان ہم وہے ترلے پاسے کر لگے کہ جائے یار ترلے پاسے ہو تو مجھے نا ایک شیر یاد آ گیا اہم ہی حالانکہ شیر بہت اعلیٰ کلاس کا ہے اور بڑے اعلیٰ پائے گی آدمی کا ہے لیکن چلیں شیر چھوڑ دیں کیا کرنا شیر سنا آگئے یہ شیر بھی جائے کرنے لوڑ کوئی نہیں کی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پورے فل ٹیم ترلے منٹہ واسطے پائے گے کہ کس طریقے سے امران خان جو ہے نا اوڈا کو گل امریکی سفیر کوئی حافظ صاحب دیکھ کارنیچ کرے کہ آوہ جی جان دےو بچہ سا ڈا مہربانی کرو ان کی طرف سے نو لفٹ اثر سو امران خان اب موضوع بحث بھی نہیں رہے ٹھیک ہے اس حد تک وہ بندہ جو ہے نا انہیں اپنا حال کر لیا کہ اب اس کو کوئی زیرے بحث بھی نہیں لاتا وہاں پر جو گفتگو ہوتی رہی ہے نا وہ گفتگو سیکیورٹی شنس کے اوپر ہوتی رہی ہے وہ گفتگو ہوتی رہی ہے کہ جناب یہ جو سموگ ہے یہ ایک سیریس معاملہ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر دنیا کو سوچنا چاہیے اب جیسے پارٹی کو برکو لفٹ نہیں کرائی نا بریٹچہ ایکمیشن نے وہ کونسی یہ والا ہے پاکستان بپس پارٹی سر پاکستان بپس پارٹی اس ملک کے آئین کی بانی جماعت ہے پاکستان بپس پارٹی جو ہے وہ اس کا ینگست ایور وزیر خارجہ ان کا چیئرمن رہا ہے ٹھیک ہے ذلف کارلی بھٹو کا نوازہ بینظیر بھٹو کا بیٹا آصف زرداری کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری ابھی چند روز پہلے ایک دو روز پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی کارکردگی پر فخر کرتا ہوں اور اس کی بنا پر میں جا کے الیکشن میں ووٹ مانگ سکتا ہوں ٹھیک ہے پر پاکستان بپس پارٹی بریٹش ہائی کمیشن نے جو کہ پرنس چارلز کی سالگرہ منا رہا ہے لفٹ نیجے کرائی اچھے یہ تقریبات ظاہر ہے لاہور بھی ہوں گی اسلام بات بھی ہوں گی ہو سکتا ہے کراچی بھی ہوں گی اس کا کراچی والے میں پیپل پارٹی دے بندل بلالن لیکن اسلام بات جیڑی مین تقریب سی اوہ در نو لفٹ ہوئی جی آسر زرداری صاحب کی پارٹی کو تو عمران حان کو مکمل طور پر انہوں نے جتنی گفتوگو شفتوگو درو درو کی تھی وہ ساری کی ساری یعنی اس پر نو لفٹ کا سائن بورڈ تھا بقاعدہ طور پر کہ آپ کو یہ سرویس مجانی کی جا سکتی امریکی صفیر بقاعدہ چہرے کے اوپر ان کے ناغواری کے اثرات جو ہیں نا وہ آنے شروع ہو گئے اینہی آزیادہ وری انہوں نے امران خان دی گالے کرن دی کوشش کی تھی گئی لیکن انہوں نے لفٹ نہیں کر رہی گیا اس تقریب کے اندر علیم خان صاحب بھی تھے آئی پی پی جمع جمع آٹھ دن دی پارٹی صاحب علیم خان کو بھی بلائی آتا انہوں نے یہاں پر موہید پیر زیادہ موہید یوسف صاحب بھی تھے جو امران خان کے وہ رہے سیکیورٹی کے رہے وہ بھی سیئے تھے ٹھیک ہے انہیں بھی وہ تھوڑی بہتی کوشش کی تھی امران دی گالے کرن دی لیکن ادھر بھی کوئی لفٹ شفٹ نہیں ہوئی جو ہے امریکی صفیر ہے انہوں بھی لفٹ نہیں کرائی تو یہ اثر اس وقت حالات جا رہے ہیں میرے پاس یہ انفرمیشن آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں جناب آپ کے ساتھ اس انفرمیشن کو شیئر کرلو تاکہ برہمنہ دی گلنا یعنیہ نے انہوں نے شودرہ دی قسمتہ دے فیصلے ہونے دیں ٹھیک ہے تو شودروں کو پتہ دونا چاہیے کہ برہمنہ کی سوچ رہے ہیں اگلے کڑے پاسے جا رہی ہیں آٹھ فری کو انتخابات ہے ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے گا جنہوں دل کردہ جب ووٹ پاؤ لیکن ووٹ ڈالے کیونکہ یہ ہمارا قومی فرض ہے کمنٹ کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیلو دیتنے ملتے کے لئے بھی لاحب